ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری حرم شریف میں تواف کی اجازت دے دی گئی ہے حرم شریف میں مطاف کے حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے جہاں دوستو حرم شریف میں مطاف کے حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم کم لوگ ہی تواف کر سکیں گے تواف کے دوران خان کعبہ کے گرد حفاظتی دھانچہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور ظاہرین کو کعبے کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسے قبل حفاظتی اقدامات کے تحت تمام مساجید بشمول مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں پنجکانہ نماز اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر مکمل پابندی آئیت کی جا چکی ہے سعودی عرب میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1453 ہے جبکہ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 8 ہے